بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین سبق نمبر 162 اور آج ہم دو چپٹر پڑھیں گے یعنی کتاب اللقیت اور کتاب اللقطہ اس سے متعلق لقیت اور لقطہ لقیت فعیل صفت مشبہ کا سیغہ ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا لغوی معنی تو آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آئے گا ابھی جو ذکر کرتے ہیں وہ عنوان کو دیکھ کر آپ سمجھ جکے ہوں گے کہ گری پڑی چیز کو اٹھانے کے مسائل تو کوئی چیز اگر آپ کو کہیں راستے میں یا کسی جگہ پر گری ہوئی مل جائے تو وہ آپ اٹھا لیتے ہیں اپنے پاس اور پھر مالک کی تلاش کر کے آپ کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچا دیں تو یہ اس چیز کو کہتے ہیں لقطہ لقطہ ویسے تو لقط یلقط یا التقط یا التقط کا معنی ہوتا ہے اٹھانا تو وہ جو چیز ہے اس چیز کا نام لقطہ رکھ دیا کہ کل شیئی منبوزن ہر وہ چیز جو گری ہوئی ہو تو اس کو لقطہ کہہ دیں گے تو چونکہ بعد میں اس کو پھر اٹھایا جاتا ہے تو بیعتبار ما یعول کے اس کو لقطہ یا لقیت کہتے ہیں تو لقیت جو ہے وہ فعیل صفت مشبہ یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو فقر یا غربت کے خوف سے والدین پیدائش کے فوراں بعد ہی اٹھا کر کہیں ڈبے میں ڈال دیتے ہیں یہ کہیں پھینک دیتے ہیں اور اس کا بھی سینٹرز بھی مختلف ممالک میں بن گئے ہیں کہ وہاں سے وہ سینٹرز والے اٹھا کر اس کو بچے کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے کسی شخص کو بھی وہ مل جائے یا پھر یہ کہ زنا سے پیدا شدہ بچہ ہے اب اس کو اپنے آپ کو عارم حسوس کرنے کے لیے وہ عورت جو ہے اس بچے کو کہیں ڈال دیتی ہے اور وہ بچہ بعد میں کسی کو زندہ مل جاتا ہے تو کوئی اس کی پرورش کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے بچے کا مل جانا ہے تو اس بچے کو بھی لقیت کہتے ہیں چونکہ اس کو اٹھایا جائے گا تو لقیت اس کو کہتے ہیں تو ان دونوں جو ابواب ہیں یعنی کسی گری پڑی چیز کو اٹھانے کے احکامات اور دوسری پتر کسی گری پڑے بچے کو جس کا کوئی پتہ نہیں ہے والدین کا اس کو اٹھانا اور اس کی پرورش کرنے کی جو احکامات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب اللقیت اس کو شروع کرتے ہیں تو اس کی تعریف آپ کے سامنے آگی لغوی تعریف تو بھی آگی کے اٹھانا اور بیعتبار مایول کے اس بچے کو لقیت کہتے ہیں کے بعد میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ بچہ جس کو والدین جو ہیں وہ کسی وجہ سے بھی وہ پھینک دیتے ہیں مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے تعریف میں اسم لی مولودن یطرحو یعنی اسم لی مولودن ایسا بچہ کہ جس کے والدین اس کو کیا کر دیں پھینک دیں یطرحو یعنی اس کو پھینک دیا جائے کس خوف سے اہلہو جس کی ترحہو اہلہو خوف من العائلہ یعنی خوف کی وجہ سے یعنی اس کی معاشی ضرورت کو ضریعت اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے ڈر سے او فرارم من تحمد الزنا یا زنا کی تحمد سے بچنے کے لیے وہ اس کو پھینک دیتے ہیں تو یہ جی لقیت اب اس کے کچھ حکمات ہوں گے کہ جو اٹھانے والا ہے اس کے لیے اس کو ملتقت کہتے ہیں جس کو یہ بچہ مل جاتا ہے اور اس بچے کو لقیت کہتے ہیں تو کیا یہ بچہ اس کا غلام بن جائے گا تو اس کے حکمات میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللقیت حرن کہ یہ بچہ آزاد ہی ہوگا کیونکہ بنی آدم سب جو پیدا ہوتے ہیں وہ آزاد ہی ہوتے ہیں بعد میں جا کر وہ کفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پھر وہ غلام ہو جاتے ہیں ورنہ جو ہے وہ وہ آزاد ہی ہوتے ہیں وَنَفَقَتُهُ اب اس کے خرچے کی بات آئے گی جو اٹھائے گا تو وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال اس کا جو خرچہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اور تو کسی سے نہیں ہوگا تو وہ سرکار کی طرف سے ہوگا یعنی وہ جو حکومت ہوگی اس کی طرف سے ہوگا اور وہ حکومت بیت المال سے اس کا خرچہ دا کرے گی وَإِنِلْتَقَتَهُ رَجُولٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ اَنْ يَأْخُزَهُ مِنْ يَدِهِ اگر ایک آدمی نے اس کو اٹھا لیا تو دوسرے کسی آدمی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے قبضے سے اس کے ہاتھ سے اس بچے کو لے لے کیونکہ جس کو ملا ہے بس اسی کی پاسی ہوگا اسی کی پرورش میں ہوگا دوسرا آدمی بغیر کسی سبب کے وہ نہیں لے سکتا فَإِنِدْدَعَا مُدْدَعِن کسی مُددعی نے دعویٰ کر دیا کہ اَنَّهُ بِنُهُ کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو ظہر ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے اور اگر وہ دعویٰ پر کوئی گواہ اس کے پاس تو چونکہ نصب ثابت کرنے میں شریعت بہت سنجیدہ ہے اور یہاں اس بچے کے نصب ثابت کرنے میں فائدہ بھی ہے کہ بچے کا نصب جب ثابت ہو جائے گا تو اس کا کوئی ایک نسبت بن جائے گی اور اس کی پرورش صحیح طریقے سے ہونے لگ پائے گی تو نصب ثابت کرنا انتہائی ضروری ہے تو لہٰذا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگرچہ یہاں پہ ملتقت یعنی اٹھانے والے کا حق طلف تو ہو رہا ہے لیکن چونکہ دوسری طرف سے اس بچے کا نصب ثابت ہو رہا ہے اس لئے وہ ثابت کر دی جائے گا اس لئے فرماتے ہیں فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لہذا قول معتبار ہو جائے گا اس مدعی دعویٰ کرنے والے کا مَا يَمِنِهِ قسم کے ساتھ لیکن یہ دوسرے نسخوں میں نہیں ہے مَا يَمِنِهِ اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ تَقْ ہے مَا يَمِنِهِ یہاں پہ یہ مناسب نہیں ہے یہ قسم کیا مدب جنگو تو دعویٰ کرنے والا ہے تو اس کی قسم اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے وَانْنَا سب ثابت ہو جائے گا وَإِنِدْ دَعَاهُ سْنَانِ دو آدمیوں نے دعویٰ کر لیا وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ اور ایک نے ایسا کیا ہے کہ اس کے جسم میں بچے کے جسم میں کوئی علامت بھی بیان کر دی ہے یعنی ایک نے تو محض بکیا ہے اور دوسرے نے ساتھ ساتھ علامت کو بھی ذکر کیا ہے تو اب کس کا ہوگا تو کہتے ہیں کہ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ تو علامت بیان کرنے والا زیادہ اولہ ہے کیونکہ اس نے چونکہ علامت بیان کر دی ہے تو اس کے پاس دلائل زیادہ ہیں بچے کیا اس سے ہونا وہ زیادہ ثابت ہو گیا وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِمْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ اب یہ ہے کہ بچہ کہاں پہ ملا تو اس جگہ کو بھی تھوڑا دیکھا جائے گا تو اگر وہ جگہ مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کے شعروں میں سے کسی شعر میں اَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ یا مسلمانوں کی بستیوں میں سے کسی بستی میں ملا فَدَّعَا زِمِيٌ لیکن دعویٰ ایک غیر مسلم زمی جو وارے رائے وہ کر رہا ہے اَنَّهُ بْنُوْگِ اس کا بیٹا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ نصب ثابت کرنے میں شریعت کتنی اہمیت دیتی ہے اس کو تو شریعت نے یہ کہا کہ ثَبَتَ نَصَبُهُمِنُ تو اس زمی سے اس بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن وقانہ مسلمان جو چیز بچے کے نفع کے لیے ہے وہ ہوگی اور جو چیز بچے کے لیے نقصندے ہے وہ نہیں ہوگی لہٰذا نصب بچے کے لیے فائدہ مند ہے لہذا نصب ثابت ہو جائے گا لیکن بچے کا غیر مسلم ہو جانا اس کو قرار دینا یہ اس کے لیے نقصندے ہے اس لیے کہا کہ وقانہ مسلمان یہ چیز جو ہے وہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہوگا تو کافر کا بچہ مسلمان ہو سکتا ہے بس یہ اس طریقے سے ہو جائے گا وَإِنْ وُجِدَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ قُرَىٰ أَهْلِ ذِمَّةٍ اگر غیر مسلمین اہلِ ذِمَّةٍ کی بستیوں میں سے کسی بستی میں یہ ملا ہے اَوْ فِي بِعَاتٍ یا یہ کہ یہودیوں کے عبادت خانے میں ملا ہے اَوْ کَنِیسَةٍ یا کَنِیسَةٍ یعنی عیسائیوں کے عبادت خانے میں ملا ہے کَانَ زِمِّیَن تو پھر یہ ذمی ہی ہوگا ظہر ہے کہ جگہ کو اس میں ایک بڑا دخل ہے کہ جس جگہ سے ملے گا تو ظہر حال یہی بتا رہا ہے کہ یہ اسی جگہ کا ہوگا اور انہی لوگوں میں سے یہ ہوگا تو جب ان جگہوں سے ہے تو لحظہ نہیں کہوگا وَمَنِدْ دَعَا أَنَّ اللَّقِيْتَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ اگر کس نے دعویٰ کیا کہ یہ جو لقیت ہے بچہ یہ میرا غلام ہے یا بچی ہے تو یہ میری باندی ہے تو اس کا یہ قول متبر نہیں ہوگا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ اس سے یہ قول متبر نہیں ہوگا وَقَانَ حُرًّا وہ آزادی ہوگا کیونکہ غلام بنانے میں پھر اس بچے کا نقصان ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ جو اس بچے کے لئے فائدہ مند چیز ہو وہ ثابت تو ہوگی جو نقصاندے ہو وہ ثابت نہیں ہوگی وَإِنِدْ دَعَا عَبْدًا أَنَّهُ بِنُهُ اور اگر اس نے دعویٰ کیا یعنی غلام نے دعویٰ کیا تو یہ عبدن ہے عبدن نہیں ہے یعنی وَإِنِدْ دَعَا عَبْدٌ غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے کسی غلام نے ثابت نسبوہ منہو تو نسب تو ثابت ہو جائے گا ظاہر فائدہ مند ہے لیکن بچہ آزاد ہوگا وَقَانَ حُرًّا کیونکہ بچے کو غلام بنانے میں اس کا نقصان ہے وَإِنْ وُجِدَ مَعَلْ لَقِيت اگر اس بچے کے ساتھ پایا گیا مال کوئی مال مشدود جو اس کے اوپر باندھا ہوا تھا یعنی اس بچے کے ساتھ باندھا ہوا تھا یا اس کے ساتھ کوئی بٹوا ملا فَهُوَ لَهُ تو وہ اسی بچے کا ہوگا ظاہر ہے کہ جس نے اگر اس بچے کو پھینکا ہے اس کے ساتھ مال پھینکا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی بچے کا ہے اور اسی بچے کے لئے اس نے ساتھ باندھا ہوا ہے وَلَا يَجُودُ تَزْوِجُ الْمُلْتَقِتِ وَلَا تَصَرُّفُهُ فِي مَعَلِ الْمُلْتَقِتِ فِي مَعَلِ اللَّقِتِ یہاں پہ ایک اصول سمجھ لیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بچے کے لئے فائدہ مند ہو جو ابھی بھی ہم نے ذکر کیا وہ تو ملتقد یعنی اس کا جس کو ملا ہے وہ کرے گا لیکن جو بچے کے لئے اس کے علاوہ کوئی ہو مثال کے طور پر بچے کی شادی وغیرہ سے متعلق ہے یعنی یا بچے کے لئے کوئی خرید و فروخت سے متعلق ہے تو وہ نہیں کر سکتا جو اس کا پالنے والا ہے کیونکہ بچے کا جو مال ہے ہاں اپنے مال سے تو وہ کر سکتا لیکن بچے کے مال سے نہیں کر سکتا اگر بچے کی شادی کرے گا تو وہ بھی نہیں کروا سکتا بلا یجوز تزویج الملتقد بچے کی شادی وہ نہیں کروا سکتا یہ جائز نہیں ہے ملتقد کے لئے جائز نہیں ہے بلا تصرف ہو اور نہ ہی اس کے مال میں یعنی بچے کے مال میں تصرف کرنا جائز ہے اس کے لئے دونوں چیزیں ناجائز ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی اس کے لئے خرید و فروخت کرنا یا اس کے لئے اس کی شادی کروانا یہ دو وجہ سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے قرابت رشتداری کی وجہ سے تو رشتداری کی وجہ سے یا بادشاہ خود کسی کی کروا دے تو بادشاہت کی وجہ سے یا یہ کہ شفقت کی وجہ سے تو رشتداری یعنی اگر والد ہو تو والد کی شفقت ہوتی ہے تو وہ بچے کا رشتہ اچھی جگہ پہ کروائے گا اور اس کے لئے کوئی چیز خریدے گا تو اچھی چیز خریدے گا تو یہاں پہ یہ جو اٹھانے والا ہے اس کے پاس ولایت تو ہے کہ یہ اس کا ولی ہے لیکن شفقت نہیں ہے باپ والی شفقت نہیں ہے یا بادشاہت کا عوضہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی راہ پر ظلم نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کے مال میں کوئی خیانت کر لے تو اس لئے نہ شادی کروائے گا اس کی اور نہیں اس کے لئے کوئی اس کے مال میں سے کوئی خریدے فرخت کرے گا ہاں اپنے مال میں سے کر سکتا ہے وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبِزَ لَهُ الْحِبَةِ حِبَةِ اس کے لئے کسی نے کر دیا گفٹ کر لیا تو اس کو قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بچے کا لئے اس میں نفعی نفع ہے وَيُسَلِّمُهُ فِي صَنَاعَاتٍ اور یہ بھی جائز ہے وَيَجُوزُ أَنْ يُسَلِّمَهُ یہ اس کے ساتھ متعلق ہے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس کو بچے کو کہیں کسی کی سپورت کر دے فِي صَنَاعَاتٍ کسی ہنر سکھنے کے لئے کسی کاریگری میں وَيُوَاجِ رَهُ اور اس کو مزدور بھی رکھ سکتا ہے وَيُوَاجِ رَهُ اس کو آگے کسی کے پاس مزدور بھی رکھ سکتا ہے تاکہ وہ مزدوری کرے اور مال کما کر لائے تو یہ دونوں کام کر سکتا ہے لیکن اس میں ایک قول یہ ہے کہ نہیں کر سکتا یعنی مزدور نہیں رکھ سکتا کسی کے پاس نوکر نہیں رکھ سکتا ملازم نہیں رکھ سکتا اس بچے کو ہنر وغیرہ سکھانے کے لئے بیچ سکتا ہے ملازم اس بچے نہیں رکھ سکتا کہ اس کی منفعات اس کی جو منفعات ہے اس کی جو یعنی اس سے جو کوئی آدمی نفع حاصل کرے گا اس کی منفعات اس کو بیچنا یہ ولی کے لئے جائز نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بچے کو کوئی نقصان ہو جائے اور اگلا بندہ پتہ نہیں اس سے کس طرح کا کام لے لے تو یہ درست نہیں ہے البتہ کسی ہنر سیکھنے کے لئے اس کو بیچ سکتا ہے تو یہ ہو گیا جی کتاب اللقیت اور اس میں بچے کے یعنی حکمات بیان ہوئے اب آگے چلتے ہیں کتاب اللقطہ کی طرف لقطہ یعنی گری پڑی کوئی چیز عام چیز یعنی روپے آپ کو مل گئے یا کسی کا کوئی بٹوہ مل گیا یا کسی کا کوئی کارڈ مل گیا یا کسی کا کوئی آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز مل گیا موائل مل گیا اور اب آپ کے پاس وہ آ گیا ہے وہ چیز کچھ کم قیمت کی ہے یا زیادہ قیمت کی ہے لیکن وہ آپ کو چیز مل گئی ہے اب اس کو آپ کیا کریں گے تو اس کے احکامات ہیں خلاصہ یہی ہوگا کہ اگر وہ چیز دس درم سے کم کی ہے تو اس کو آپ کم از کم ایک دن آپ اس کی تشہیر کریں یا کم از کم اس کی تین دن تک آپ اس کی تشہیر کریں اور لوگوں سے پوچھیں قریب ترین لوگوں سے اعلانات لگوا دیں نوٹس بورڈ وغیرہ پر یا میڈیا پر اس کی تشہیر بھی کروا سکتے ہیں کہ یہ کسی کی چیز فلان چیز ملی ہے یا جو طریقہ ہوتا ہے اعلان کا وہ کروا دیں تاکہ اس چیز کا اعلان بھی ہو جائے اور وہ چیز کا مکمل تعرف نہ ہو کیونکہ پھر کوئی بھی کہے گا کہ یہ میری ہے تو یہ کر دیں یا آپ نے نشانی بتا کر آپ مجھ سے لے سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ لقطہ اور اگر وہ چیز دسترم سے زیادہ کی ہے مہنگی ہے تو پھر آپ کم از کم ایک سال تک یہ احناف کا قول ہے لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ جو مفتابی قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ بے شک وہ چیز جتنی بھی قیمت کی ہو آپ اس وقت تک اس کی تشہیر کرتے رہیں گے اعلان لگواتے رہیں گے اور اس کے مالک کی تلاش کرتے رہیں گے کہ جب تک آپ کا ذن غالب نہ ہو جائے کہ ابھی تک مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا یعنی آپ کا جب ذن غالب ہوگے کہ اچھا یار یہ چیز اتنی اس قیمت کی ہے کہ اس کا مالک ابھی تک اس کو تلاش کر رہا ہوگا تو پھر آپ کرتے ہی رہیں گے اس کی تشہیر استعمال نہیں کر سکتے کسی کو نہیں دے سکتے اور اگر وہ چیز اتنی نہیں آپ ایک دو دن کے بعد ذہن یہ کہہ رہے گا اس کا معلق آپ اس کو کیسے تلاش کرے گا بس اب تو اس کو ملنا ہی نممکن ہے یا اس نے اس کو چھوڑی دیا ہوگا تو پھر آپ اس کو پھر آگے اگلا حکم یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اپنے رشتداروں کو بھی نہیں دے سکتے آپ کسی غریب کو رشتداروں میں سے جو غریب ہو اس کو آپ دے سکتے ہیں صدقہ کر سکتے ہیں اس آدمی کی طرف سے اور اگر آپ امیر ہیں تو یہ حکم ہے اگر آپ غریب ہیں اور آپ مستحق ہیں تو آپ بھی اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی لقطہ کا بنیادی حکم اللقطہ امانتن فی ید الملتقیتی لقطہ یعنی گری پڑی چیز یہ امانت ہوتی ہے اٹھانے والے کے ہاتھ میں اذا اشہادہ الملتقیتو بشرتے کے ملتقیت اٹھانے والا وہ گواہ بنا دے اٹھاتے وقت کہ اَنَّهُ يَأْخُذُهَا لِيَحْفَذَهَا وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا کہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے اس کی حفاظت کے لیے اور مالک تک واپس لٹانے کے لیے گواہ بنانے کا مطلب یہ کہ اگر سامنے کوئی لوگ موجود ہوں تو ان کو بتا دے کہ تم گواہ رہے نہ میں نے اس چیز کو اس لیے اٹھایا اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے بس اللہ کو گواہ بنا دے کہ اللہ میں اسی نیت سے اس کو اٹھا رہا ہوں اگر وہ اس لیے اٹھا رہے گے میں اس کو استعمال کروں گا اور واپس مالک کو نہیں کروں گا تو پھر یہ گونہگار ہوگا امانت میں یہ خیانت کرنے والا ہوگا فَإِنْكَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَاشَرَتِ دَرْاہِمَ اگر وہ دس درم سے کم کی ہے عَرَّفَهَا عَيَّامًا دس دن تک اس کی یعنی چند دن تک اس کی تعریف کرے گا اور وہ کم از کم تین دن ہیں ایاما جمع کا اطلاع کم از کم تین پر ہوتا ہے وَإِنْكَانَ عَشَرَتٌ فَسَعِدًا یا وَإِنْكَانَ عَشَرَتًا یعنی وہ چیز دس درم سے زیادہ کی تھی عَرَّفَهَا حَوْلًا کامیرًا ایک سال تک اس کی تشیر کرے گا تو مفتبی غالب کے سمنے آگیا ہے کہ ذن غالب کے اعتبارے فَإِنْجَاءَ صَاحِبُهَا اگر اس کا مالک آ گیا تو ٹھیک ہے دے دے اس کو وَإِلَّا اور اگر نہیں آیا تَصَدَّقَ بِهَا اس کو صدقہ کر دے فَإِنْجَاءَ صَاحِبُهَا اگر صدقہ کرنے کے بعد مالک آ گیا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ حالانکہ اس نے صدقہ کر دیا تھا اس چیز کو فَوَهَ بِالْخِيَارَ مالک کو اختیار ہے انشاء عمزہ صدقہ چاہے تو وہ صدقی کو برقرار رکھے کہ اچھا آپ نے صدقہ کر دیا میری طرف سے تو چلے میں میں بھی صدقے کو برقرار رکھتا ہوں ٹھیک ہے وَإِنْشَاءَ زَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ اور جائے تو اس ملتقد اٹھانے والے کو زامن بنا دے تو یہاں تک یہ حکم اس کا مکمل ہو گیا ہے اب آگے کن کن چیزوں کو اگر آپ کو مل جائیں تو ان کو آپ لے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز زائع ہو جائے گی اگر میں نہیں اٹھا ہوں تو پھر آپ کے لئے اٹھانا واجب ہے اور مالک تک پہنچانے کی نیت سے حفاظت کی نیت سے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں اٹھائی تو یہ زائع ہونے کے اتنا خطرہ اس کا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے آپ کے لئے مسنون ہے مستحاب ہے کہ آپ اس کو لیں اور واجب آپ کے اوپر نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں وَيَجُوزُ الْتِقَاتُ وَيَجُوزُ الْتِقَاتُ فِي الشَّاطِ وَالْبَعِيرُ کہتے ہیں کہ بکری اور اونٹ وغیرہ کا اگر گم آپ کو مل جائیں تو ان کو بھی پکڑ کر حفاظت کرنا ان کی یہ بھی جائز ہے چونکہ بکری اور اونٹ وغیرہ بھی گم ہو جاتے ہیں سہراؤں میں اور جنگلات میں تو اگر کسی کی بکری آگی ہے تو آپ اس کی حفاظت کے لئے نیت سے اس کو مالک کو لٹھانے کی نیت سے آپ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنِ الْحَاکِم اب یہ کہ اس لقطہ کے اوپر جو اٹھانے والا ملتقت خرچہ کرے گا وہ خرچہ وہ کس سے لے گا کہتے ہیں کہ اگر حاکم کی اجازت کے بغیر اس نے خرچہ کیا تو وہ متبر رہے حاکم نے تو نہیں کہا تو نیکی کرنے والا ظاہر ہے نیکی کرنے والا ہے اس نے کسی کے صداقت تو نہیں کیا کہ میں اٹھا رہا ہوں اور میں آپ سے اتنے پیسے لوں گا اگر حاکم کی اجازت تھی اسلامی حکومت تھی اور حاکم نے اجازت دی تھی کہ آپ جو بھی اٹھائے اور ہمیں اطلاع دے دیں اور ہم اس کو خرچہ دے دیں گے تو پھر یہ دین ہو جائے گا اس کے مالک کے اوپر یعنی اس چیز کے مالک پر وہ خرچہ وہ دین ہوگا کہ حاکم کی طرف سے ایسا یہ گوئے کہ اس آدمی نے ہی عقد کیا ہوا ہے لہٰذا اب اس آدمی نے یہ دین ہوگا وَإِذَا اگر وہ چیز یا اس چیز کو جس کی جو ملی ہے تو اب وہ جانور ظاہر اس نے چارہ کھانا ہے اس کے اوپر خرچہ ہونا ہے تو اٹھانے والا اگر اس کو حاکم کے پاس لے کر گیا اور حاکم کو ساری بات بتائی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے اب میں اس کا کیا کروں خرچہ اس پیار آئے تو نظرہ فی ہی حاکم اس کے بارے میں دیکھے گا اس چیز کو دیکھے گا کہ اگر وہ مال مویشیت اس کو دیکھے گا کہ اگر وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کریں تو ساری قیمت اس کی اس خرچے میں تو نہیں لگی گئی وہ قیمتی چیز اگر قیمتی گھوڑا ہے قیمتی اونٹ ہے تو پھر تو اس پر خرچہ کریں اگر وہ ایسا مریل قسم کی جانور ہے کہ اس کے اوپر اگر خرچہ کریں تو اس کی قیمت سے بھی اس کا خرچ بڑھ جائے گا تو پھر حاکم اس حوالے سے بھی دیکھے گا تو نظرہ فی کہ اگر اس جانور کے اندر کوئی یا اس مویشی کے اندر کوئی منفعات ہو تو آج رہا اس کو قرائے پر دے دے تو اس کی عجرت اس کے قرائے سے اس پر خرچ کریں اگر اس کو کوئی منفعات ہی نہیں ہے یعنی وہ گھوڑا نہیں ہے خچر نہیں ہے کوئی اور جس کا کوئی بھی اس کو منفعات کی طور پر آپ نہیں دے سکتے تو وخافہ اور یہ خوف ہے حاکم کو انتستغرقن نفقت قیمتہ کہ خرچہ جو ہے وہ اس کی قیمت کے استغراق کر لے گا باعہ الحاکم وعمر بحفظ سمانیہ حاکم اس کو فروت کر دے گا اور اس کے سمن کی حفاظت کرنے کا حکم دے دے گا اٹھانے والے کو کہ یہ اس کا سمن ہے اس کی حفاظت کرو اگر مالک مل گئے تو اس کو دے دینا ہے وینکان الاصلحو الانفاق علیہ اور اگر مناسب سمجھے اور مناسب اس جنور اور اس مویشی کے اوپر خرچ کرنا ہی ہو تو ادینا فی ذالکہ تو اس کی اجازت بھی وہ حاکم دے سکتا ہے کہ وہ دے دے وجعل النفقت دینا نالا مالکیہ اور اس کے نفقے کو کرز اور دین بنا دے اس چیز کے مالک کے اوپر کہ جب وہ مالک آئے گا تو یہ پہلے جو اٹھانے والا ہے اس سے اس کا خرچ وصول کرے گا اس کے بعد بروچیز اس کے حفاظت کر دے گا فَإِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا جب مالک حاضر ہو جائے گا فَلِلْمُلْتَقِتِ عَيَمْنَعَهُ مِنْهَا تو ملتقت اٹھانے والے یہ اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو دینے سے انکار کر دے حوالے کرنے سے انکار کر دے حتی یا خُزَنْنَفَقَا یہاں تک کہ وہ اس چیز کا جو خرچ ہے وہ اس سے وصول کر لے آگے یعنی لقطہ جگہ کے اعتبار سے اس کے حکمات میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں ہے تو فرماتے ہیں وَلُقْتَتُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاؤن حِلْ یعنی حرم مکی اور حرم کی جو حدود ہیں اس سے باہر کا جو بھی لقطہ ہے اس کا حکم اور جو حرم کے اندر ملنے والے لقطہ کا حکم ایک ہی ہے سب کا حکم وہ ہے جو شروع میں بیان کر دیا گیا وَإِذَا حَضَرَ الرَّجْرُ فَدْعَا أَنَّ الْلُقْتَتَ لَهُ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ جو چیز آپ کو ملی ہے یہ میری ہے فوراں اس کو نہیں کہا جائے کہ یہ لے لو فوراں اس کو نہیں کہا جائے گی وہ چیز اس کو حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ یہاں تک کہ وہ گواہ لے کر آجائے بیانہ قائم کر لے اس بات کے اوپر کہ یہ چیز میری ہے فَإِنْآَتَ عَلَامَتَهَ اگر کوئی اس کی علامت لے کر آتا ہے کہ اچھا یہ اس کی علامت تھی تو علامت سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اچھا یہ اس نے بتا دیا ہے تو واقعی سی کی ہے کہ یہ علامت اس نے بتا دی تو حَلَّ لِلْمُلْتَقِتِ تو پھر مُلْتَقِتِ یعنی اٹھانے والے کو یہ حلال ہے اس کے لئے کہیں یَدْفَعَا إِلَهِ اس کو دے دیں وَلَا يُجْبَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ اگر مالک نہیں ملے تو پھر اس کو صدقہ کرنا ہے ہم نے کہا تو کوئی صدقہ کہتے ہیں کہ ملدار کے اوپر کرنا اس لقطہ کا جائز نہیں ہے وَإِنْكَانَ الْمُلْتَقِتُ اگر خود اٹھانے والا مالدار ہے لَمْ يَجُزْ عَنِيَنْ تَفِعَ بِهَا تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس سے نفع اٹھائے وَإِنْكَانَ فَقِيرًا اگر یہ فقیر ہے فَلَا بَأْسَ بِعَنِيَنْ تَفِعَ بِهَا خود بھی اس کے لئے حرج نہیں ہے کہ وہ اس سے نفع حاصل کرے جونکہ وہ فقیر ہے وَإِجُزْ عَنِيَنْ تَصَدَّقَ بِهَا اِذَا كَانَ غَنِيًّا کہتے ہیں کہ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے جو رشتدار جو فقیر ہیں ان کے اوپر کر سکتا ہے یہ یہاں پہ صدقات واجبہ کی طرح کا حکم اس کا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ خود مالدار ہے اس کے والد اس کے بھائی اس کے باقی اگر رشتدار وہ اگر غریب ہیں تو ان کو یہ دے سکتا ہے یہ گریب بڑی چیز عَلَا عَبِهِ اپنے باپ پر بھی کر سکتا ہے صدقہ ابنی ہی بیٹے پر امی ہی امہ پر وزوجدی بیوی پر اِذَا كَانُ فُقَرَا اگر وہ فُقَرَا ہوں تو یہ ہوگی جو گریب بڑی چیز کا حکم اس میں جو لوگ کوتائی کرتے ہیں کہ ایک دم لیتی ہی اس کو استعمال کر دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ اس کے شریح حکم ہے جس کو ذہن میں رکھ دینا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ